اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نیو آن لائن ارننگ میتھڈ کے بارے میں بات کریں گے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ارن نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت سارے پلیٹ فارمز کے بارے میں پتا ہے کون لوگ ہیں جن کو یوٹیوب کے بارے میں نہیں پتا کون لوگ ہیں جن کو بلاغیں کے بارے میں نہیں پتا کون ہے آج گل اس دنیا میں جس کو فائیور کے بارے میں نہیں پتا ان پلیٹ فارم کے پتہ ہونے کے باوجود آپ لوگ ارننگ نہیں کر پاتے اگر کوئی بھی بندہ فائیور کا نام لیتا ہے یوٹیوب کا نام لیتا ہے بلاغنگ کا نام لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہمیں تو یہ پہلے سے پتہ ہے ہمیں کوئی نیو پلیٹ فارم بتائیں آج کس ویڈیو کے اندر ایک نیو پلیٹ فارم لے کے آیا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے جو میں ارن کر چکا ہوں آٹھ سو ڈالر سے اباؤ میں ارن کر چکا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو پیمٹ پروف شیئر کر سکتا ہوں آٹھ سو ڈالر پاکستانی ایک لاکھ اسی ہزار روپے بنتے ہیں اگر آپ بھی ارن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پندرہ سے بیس میٹ نکالنے ہیں اور اس ویڈیو کو فل واج کر کے آپ نے طریقہ کار سیکھ لینا ہے اس کے اندر آپ کی کوئی انویسمنٹ نہیں ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ پی سی یا لیپٹاپ انٹرنیٹ کے ساتھ پی سی یا لیپٹاپ آپ کے پاس ہے تو آپ لوگ اس میتھڈ کے اوپر کام کر سکتے ہیں ویڈاوٹ اینی انویسمنٹ آپ لوگ زندگی کی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں آپ لوگ ٹیچر ہیں آپ لوگ بزنس مین ہیں آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی ہاؤس وائف ہے یہ وہ میتھڈ ہے جس کے اوپر کام کر کے آپ لوگ ہزاروں ڈالر ارن کر سکتے ہیں میں بتا چکا ہوں کہ آٹھ سو ڈالر تک تو میں نے ارننگ کی ہے میں آپ کے ساتھ پیمنٹ پروف شیئر کروں گا آپ کو پتا ہے جتنے بھی پروڈیکٹ کے اوپر میں کام کرتا ہوں جسٹ ان کو ٹیسٹ کرتا ہوں کیونکہ میں ملٹیپل پروڈیکٹ کے اوپر کام کرتا ہوں تو ہر ایک پروڈیکٹ کو ٹائم نہیں دیا جا سکتا یوں سمجھیں میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں اور پھر کوئی نیو میتھڈ پائنڈ کرنے میں میں لگ جاتا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ارن کر پائیں گے اور اتنی اماؤنٹ ارن کر پائیں گے پارٹ ٹائم کام کر کے کہ ابھی جو آپ لوگ پول ٹائم کام کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ارننگ ہوگی اتنی اماؤنٹ آپ ارن کر پائیں گے کہ آپ لوگ گھر کا پورا سرکٹ اس انٹرنیٹ سے چلا سکیں گے لیکن کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تعمل کے ساتھ اس ویڈیو کو باج کرنا ہے اور جو میتھڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے جسٹ آپ لوگوں نے طریقے کار کو فالو کر کے ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس بات کو جو بتانے والا ہوں ویڈیو کی حد تک آپ نے نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ اس کو ویڈیو کی حد تک چھوڑ دیں گے تو آپ کو بالکل بھی کوئی ارننگ نہیں ہوگی دیکھیں یہ جو باتیں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں ان باتوں کا مقصد ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا جب تک آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہوں گے تو وہ کام کیسے ہوگا تو یہ جو پیمٹ پروف بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یار اگر میں ارن کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی ارن کر سکتے ہیں یہ دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کتنی ارننگ کر رہا ہوں جسٹ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کام کریں اور دوسری بات یہ جو کام ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ اپنی فیلڈ میں رہ کر آن لائن ارننگ کر پائیں گے اب کیسے ہیں اپنی فیلڈ میں رہ کر ایکزیمپل دیتا ہوں ایک تیچر کی ایک تیچر ہے جو بچوں کو سکول میں پڑھاتا ہے کالج یا یونیورسٹی میں کسی بھی لیول میں پڑھاتا ہے اس کے ساتھ کون لوگ کنیکٹڈ ہیں وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے وہ سارے لوگ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ سارے سٹوڈنٹس ہیں اس میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو ٹیچر ہوں گے لیکن ریلیٹڈ سارے ایڈوکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اب ایک ٹیچر کیسے ارننگ کر سکتا ہے یہ جو میتھڈ میں بتانے جا رہا ہوں دیکھیں آپ نے اپنی فیلڈ کے حساب سے دیکھ رہا ہے میں نے آپ کو ایکزیمپل دیئے ایک ٹیچر کی اب ایک ٹیچر ہے وہ نظر دھوڑائے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اب جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ان کو کسی نوٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا کسی ویڈیو لیکچر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جو ان کی ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ ہو تو ایک ٹیچر کیا کر سکتا ہے ان کو یہ مواد پروائیڈ کر سکتا ہے یہ مواد ملے گا کہاں سے انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار ویب سائٹز ہیں جو یہ چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں اب کتنی زیادہ ویب سائٹز ہیں جن کے اوپر سکول کالیگ یونیورسٹی لیول تک کے میٹیریلز پڑھے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر لیکچر پڑھے ہوئے ویڈیو شیپ میں وہاں سے آپ لوگ ایکسیس لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ ویڈیو لیکچر واج کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں آپ کو سینس، میت، انگلیش، کمپیوٹر کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیو لیکچر نہیں ملیں گے بہت ساری ایسی ویب سائٹز ہیں جو ان لیکچرز کو سیل کرتی ہیں سٹوڈنٹس کے اوپر نوٹس کو سیل کرتی ہیں بکس کو سیل کرتی ہیں مختلف قسم کی گائیڈز بکیں جو وہ سیل کرتے ہیں تو اب ایک ٹیچر نے کیا کرنا ہے ایک ٹیچر نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ ان کا ایفیلیٹ پروگرام جوائن کرنا ہے کوئی بھی ایسی ویب سائٹ نہیں ہے اس دور کے اندر کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کا ایفیلیٹ پروگرام نہیں ہے وہاں پر آپ نے سائن اپ کرنا ہے آپ کو لنک مل جائے گا اور اس لنک کے ذریعے جتنے بھی لوگ آئیں گے کوئی بک خریدتا ہے کوئی ویڈیو لیکچر خریدتا ہے کوئی گائیڈ بک لیتا ہے نوٹس لیتا ہے کوئی بھی چیز بائے کرے گا اس میں آپ کا کمیشن پکا ہے اور اس میں آپ کو کتنا کمیشن ملتا ہے اپ ٹو سکسٹی پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ تک آپ کو کمیشن ملتا ہے ہر ایک ویب سائیڈ کا اپنا رول ہے اپنا حساب ہے کوئی بیس پرسنٹ کوئی تیس پرسنٹ کوئی چالی پرسنٹ آپ کو دیتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کام کرنا ہے اب یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے ریلیٹڈ ایک تو جو بھی لوگ آپ کی لسٹ میں ہیں آپ ان کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ جو ایڈیوکیشن بک ہے یہ ان لوگوں کے کام آ سکتی ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں آپ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اٹھ دس لائن لکھیں اسی ایڈیوکیشن بک کے ریلیٹڈ اور آپ نیچے جو بائی لنک ہے وہ لگا دیں اس کے اوپر کوئی بھی بندہ جاتا ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے بک وہ اگر بائی کرتا ہے تو آپ کو آپ کا کمیشن مل جائے گا یعنی آپ نے کیا کرنا ہے دیجیٹل مارکیٹنگ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی ہے یہ جب بندہ نام سنتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ دیجیٹل پروڈکٹس یا ایفیلیٹ مارکیٹنگ تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کون سا کام ہے میں نے کوشش کیے کہ میں اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤ اب ایک بندہ ہے وہ سپیئر پارٹس کا کام کرتا ہے جتنی بھی ویب سائیڈز ہیں سپیئر پارٹس والی جو آپ کو ایفیلیٹ پروگرام دیتی ہیں آپ ان کو جوائن کریں وہاں پہ کوئی بندہ کہتا ہے نہیں یار مجھے یہ پروڈکٹ نہیں چاہیے مجھے وہ پروڈکٹ چاہیے آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کیا کریں اس کو اپنا لنکھ دے دیں کہ بھائی یہ فلان سٹور کے اوپر اویلیبال ہے وہاں سے جا کے یہ لنکھیں بائی کر لو اب وہ بندہ وہاں پہ جا کے بائی کرے گا تو آپ کا کمیشن تو پکا ہے اب یہ جو کام ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو بھی بندے آپ کی لسٹ میں شامل ہیں آپ کے کنٹیکٹ میں ہیں ان کو آپ نے فارورڈ کرنا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا ایڈوانس آ جائیں آپ کیا کریں بلاگر کے اوپر آئیں ایک بلاگ بنائیں اور جتنی بھی آپ کی پروڈکٹس ہیں آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر چند لائن لکھیں جس کے اندر آپ ان کی اہمیت افادیت ان کے فوائد بینیفٹس یہ ساری چیزیں انکلیوڈ کریں اور نیچے آپ بائی نو کا بٹن لگا دیں کہ یار یہاں پہ آپ کلک کر کے بائی کر سکتے ہیں جب بھی کوئی بندہ کسی بھی وقت گوگل میں سرچ کرے گا اس کے سامنے آپ کی پوسٹ آئی گی وہ اس سے بائی کر لے گا تو آپ کا کمیشن پکا یہ کام آپ نے کرنا ہے اب آپ لوگ جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں آپ اسی فیلڈ کے اندر اس چیز کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایکزیمپل دیتا ہوں میں بلاگر ہوں میں کیا کرتا ہوں کوئی ایسی ویب سائیڈ تلاش کرتا ہوں جہاں پہ ایسیو کے سارے ٹول ملتے ہیں تو وہاں پہ میں اگر ایفیلیٹ پرگرام جوائن کر لیتا ہوں اور جتنے بھی ایسیو ٹولز ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں میرے ساتھ کنیکٹڈ بلاگنگ سے ریلیٹڈ ان میں سے اگر کوئی بھی بائی کر لیتا ہے تو اس کے اوپر مجھے تیس سے چالی پرسنٹ کمیشن گھر بیٹھے مل جائے گا نہ میں نے کوئی دکان ڈالی ہے نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی انویسمنٹ کی ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے جسٹ میں نے اپنا لنک شیئر کیا ہے یہ جو کام ہے اس کو آپ نے اپنی فیلڈ کے اندر ایمپلیمنٹ کرنا ہے اب ایک بندہ ہے وہ ایکزیمپل دیتا ہوں آپ کو اگین وہ کیا کام کرتا ہے کپڑے کا کام کرتا ہے اس کے پاس مختلف سوٹس ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ جو اپنی فیزیکل پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے سٹور کو جوائن کریں جہاں پہ یہ چیزیں آن لائن سیل ہو رہی ہیں ان کے افیلیٹ پروگرام جوائن کریں اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے بندہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے فلان چیز چاہیے مجھے فلان سوٹ چاہیے آپ کے پاس آویلیبل نہیں آپ چیک کریں اس سٹور کے اوپر آویلیبل ہے آپ اس کو لنک دے دیں کہ یہاں سے بائی کر لیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے حساب سے ایمپلیمنٹ کرنی ہیں میں نے آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا آپ کو بندہ آسٹنگ بائی کرنا چاہتا ہے آپ آسٹنگ کے اوپر کچھ لینوں کا لکھیں آرٹیکل اس کے نیچے اپنا لنک لگا دیں بائی نو کا آپ کا کمیشن پکا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ میں کہتا ہوں ہزاروں ڈالر ارن کر سکتے ہیں اور ایک ایسی فیلڈ جس کے اندر لائف ٹائم ارننگ ہے یہ نہیں آپ کو آج ارننگ ہوگی کل نہیں ہوگی یہ وہ فیلڈز ہیں جن سے آپ لوگ لائف ٹائم ارنن کر پائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر میں آپ لوگوں کو لائف پیمٹ پروف دکھا دیتا ہوں آٹھ سو ڈالر کا اور پھر اگین آپ کو بتا رہا ہوں اس آئیڈیا کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اپنے فیلڈ کے حساب سے تھوڑا سا آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ویڈیو کے نیچے کمٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ آپ کو کیسے لگائے آپ دیجیٹل مارکیٹنگ ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ سارے نام تو سنتے آئے ہیں لیکن ان کو سن کے تھوڑا سا آپ کے ذہن کے اندر بات نہیں آتی کہ یار یہ ہے چیز کیا اسے لگتا ہے نام سن کر جیسے کوئی بہت مشکل چیز ہے علاقہ یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے سب سے آسان کام یہ ہے اور وہ کام جو ایک دفعہ آپ کر لیں گے ایک آرٹیکل آپ نے لکھ دیا ہے اور جو ہی وہ گوگل میں جس ٹائم بھی سرچ ہوگا اس سے آپ کی ارننگ پکیئے جتنی دفعہ کو پروڈکٹ بائے ہوگی آپ کی ارننگ ہوتی رہے گی اب اگر آپ میں سے وہ لوگ جن کو بلاغر کے اوپر اپنی ویب سائٹ بلاغ بنانا نہیں آتا ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں یوٹیوب کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ سرچ بار کے اندر آپ لوگوں نے لکھنا ہے بلاغر کورس ان اردو یہ دیکھیں بلاغر کورس ان اردو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں پہ ٹاپ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چونتیس ویڈیوز کے اوپر مشتملہ آپ کو یہ میرا بلاغنگ کا کورس مل جائے گا جس کے اندر آپ کو ٹوٹل گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے بلاغ بنانا کیسے ہیں اس کے اوپر پوستیں کیسے کرنی ہیں اور باقی اس سے جو ارننگ کا میتھڈ ہے وہ آپ لوگوں نے کیسے سیٹ کرنا ہے اے ٹو زیڈ ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں اگین بتا رہا ہوں آرٹیکل ڈالیں گے جو آپ نے پروڈیکٹ وہاں پہ بتائیے اس کے اوپر جتنے بھی آرڈر آتے ہیں اس سے تو آپ کو ارننگ ہوگی ہوگی اگر آپ لوگ مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں گوگل کے ایڈز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ڈبل ارننگ ہوگی ایک آپ کو گوگل کی طرف سے ارننگ آئے گی اور دوسرا جس پروڈیکٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اس کے سیل ہونے پر بھی آپ کو ارننگ ملے گی یعنی ایک کام کریں گے دو دو طریقوں سے ارننگ ہوگی یہ وہ طریقے کار ہیں جس سے تمام یوٹیوبر بلاغر اور یہ سارے لوگ ارننگ کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹیں کہ آپ لوگ اس طرح کے میتھڈز کو ایکسپلور کریں چلو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر میں آپ کو اپنا پیمٹ پروف دکھاتا ہوں اور دوسری بات اگر جو بھی لوگ اس فیلڈ کے اندر کام کریں گے میں ان کو بتاتا ہے چلوں کہ یہ جو میرا بلاغنگ کا کورس ہے اس کو ضرور واج کرنا ہے اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی اور دوسرا آپ کو پورا پروسیجر پتا چل جائے گا کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر گوگل کے ایڈ کیسے لگوانے تو اس سے آپ کی ارننگ ڈبل ہو جائے گی چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس فیلڈ کے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو فلی گائیڈ کروں گا تاں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہ بچے جو کچھ نہ کچھ نیٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے ارن نہ کر رہا ہو میری یہ خوشی ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ آپ تمام لوگ گھر بیٹھے آن لائن ارن کر پائیں میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آگیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوستنگر کا ایفیلیئیڈ پروگرام جوائن کیا ہے اور اس ویڈیو کے اندر صرف میں آپ لوگوں کے ساتھ اوستنگر کی پیمٹ شیئر کروں گا آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز اور بلاغرز ہوتے ہیں وہ ایک پلٹ فارم سے نہیں ملٹیپل پلٹ فارم سے ارننگ کرتے ہیں تو میں یہاں پر صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک پلٹ فارم کی ارننگ شیئر کرنے لگا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اوستنگر میں یہاں پہ لاغن کا بٹن پریس کر کے یہاں پہ لاغن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنورین کے اندر ایک کنورین ہے اور یہاں پر ایک کنورین کے اوپر مجھے بیس ڈالر کی ارننگ ہوئی ہے یعنی اگر کوئی بھی ایک یوزر میرے لنک سے بائے کرے گا تو اس کے اوپر مجھے بیس ڈالر کا کمیشن ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی آؤٹ کے اندر آٹھ سو سترہ ڈالر کی ارننگ میں اس میتڈ سے کر چکا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور کوئی بھی آپ کو کمپنی نظر آتی ہے جس کا افیلیٹ پروگرام ہے آپ اسی کو جوائن کرنے اور اسی کے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کے اوپر پوشٹیں ڈالیں اپنی ویب سائٹ بلاغر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر پوشٹیں ڈالتے جائیں اور اپنا بائے نو کا لنک یعنی آپ کے پاس جو افیلیٹ لنک کے ریفرر لنک کے وہ لگاتے جائیں دیجئے وسیم عباس کو اجازت اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ